شہر حیدر آباد جسے حکومت کی نظر میں میڈیکل حب کہا جاتا ہے یہ دعویٰ اس وقت خوکلا ثابت ہوتا ہے جب کسی مریض کی جان بچانے یا خاتون کی ڈیلیوری کے وقت تو سرکاری دواخانے کے حکام اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہوئے مریض کو دواخانے سے واپس بھیج دیتے ہیں اسی طرح ہم کا ایک واقعہ کل تلاک کٹا پھر واقعہ سمینہ نرسی ہوم میں پیش آیا جہاں ایک کشنباک کی رہنے والی خاتون چکپ کے لیے پہنچی تو پانم ہوا کہ یہ ایک دن خبل سرکاری دواخانے زدگی خانہ اور کوٹھی کے دواخانہ اس کے بعد نیلوفر دواخانہ دن بھر پھرتے رہے لیکن دواخانوں میں انہیں رجوع نہیں کیا گیا ان کے امداد نہیں پہنچائی گئی اور انہیں ابھی ڈیلیوری کے لیے وقت ہائے کہتے ہوئے واپس بھیج دیا گیا تھا ان کے افراد خاندان نے جب ڈاکٹر سمینہ میڈم سے رجوع ہوئے تو انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ فوری اسکیننگ کر کے تشخیص کی تو پتا چلا کہ بچے اندر مر چکے ہیں زائع ہو چکے ہیں انہوں نے بروقت فوری بڑی جان بچانے کی خاطر فوری میڈیکل امداد پہنچاتے ہوئے نارمل ڈیلیوری کرتے ہوئے دونوں بچوں کو مردہ بچوں کو باہر نکالا اور بڑی جان بچائی جس کے فوری بعد دواخانے پر ایک ہنگامہ مہج گیا اور ان کے شہور نے دواخانے پر الزام لگایا تھا لیکن بعد میں تمام تحقیخات اور معلومات بدانے کے بعد پتا چلا کہ آلڈری بچے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے جو اندر مر چکے تھے اور ڈیکمپوز ہونا شروع ہو چکے تھے بچوں کے فوٹوز اور بچوں کے مشاہدہ کرنے کے بعد تفسیرات پولیس بھائی نگر بھی پہنچی اور تمام تفسیرات کا جائزہ لیا گیا بعد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سمینہ اور خاتون کے شہر موسین نے پریس میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ سرکاری دواخانوں میں اس طرح کی لاپروائی کس طرح سے کی جاتی ہے اگر یہ فوری طور پر امداد پہنچاتے تو اتنا بڑا خطرہ لاحق نہ ہوتا تھا جبکہ یہ نو مہینے سے سرکاری دواخانے سے روج ہو کر ڈریٹمنٹ کروا رہی تھے آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ہم سنتے ہیں ہم سنتے ہیں مجھل جے ڈریٹمنٹ کروا لانتے ہیں ہم ڈیٹمنٹ کروا اور جہنے ہم دنے ہوں تو ہیں ڈریٹمنٹر میں بھیڑوں جو نمر اور 번کے دیا تک separate ہیں اور ابھی اور ابھی بھیڑ 2013 جل میں تو کریں گے وہ ڈیٹربunt کے لئے دور دیا جدے ہیں ڈیٹر respecto کےenin آور ہمدے پارک ہے تو ہمدوگ ہمارا پیشنٹ کام کر ہوں ہمارے روپی کا آن لائن ہے ہمارا سات بچ کے اکتاالیس منٹ کو ان پیشن کو دیکھے اور پیشنٹ باہر سے بیلچے پر لایا گیا کیونکہ پیشنٹ بائٹ نے سکراتا دم چڑھ رہا تھا اور پیشنٹ کا پھون کا چون ہے نا گرام چھے گرام پھون اس کے لیسا سرک چھے گرام ہے تو اس کا اسم میں اس میں سے دم ہو چڑھ رہا تھا درجہ ڈیسر ہمیں ہم نے اس کے لیے دو بچوں میں سے ایک بچے کہ ہم کو حرکت بھی بن ہے ٹوٹل ہی اور پیشنٹ نہیں کرتا دوسرا پوشنٹ ہم ناں دے سکھ رہتے تو ہم نے اس سے محلی نہیں لگا ہمیں شاید برابر نہیں لے تو ہم جب سے بھی ہو جو بھی ہمیں ہمیں دیکھیں گے باہر آنے بعد کیونکہ دوسرا اچھا پوشنٹ سے اگر لے سکتے مکتاب انکو مجھے تھے اور ہم پوری 6 گران اگر لائد لائد کے لئے پوری بھی آ دیئے آپ کو ادبید کر لیا انکو ہم جو بات کریں وہ لیڈیس کے تھرو جو بات کریں ان کی حس بیٹن تب پتہ چگی مطلق انہوں پریشان ہو کہ ان کو یہ پتہ ہی نیے انکو انہوں کو خود بھی کنڈیشن درستانی درستانی درستان انہوں کو یہ مکتاب شکل دیا کہ شاید تو مطلب سو اچھا ساتھ تھا ہوں گا میں آئے تو کیسا کیسا ہوگا یہ کنفیجن ہو گیا ہم کو میرا بولنگا مطلب کیا ہے محلوم ہے ہمارے ساس کو ہمارے پپو ساس کو بولے میڈم می کو ان لوگا نہیں بولے میں خود سے یہ جو پلانا باتاں گرنانا کر لیا ہو گیا رہی بات ایک محلوم ہے می کو میڈم بولنا تھا مگر ان لوگا می کو بھی بولے نہیں ان لوگا دیریکٹ بات کر لیے اور ہمارے ساس اور ہمارے پپو ساس ایک مینٹ بات ایک منٹ اس میں ہمارے ساس کو اور ہمارے پپو ساس کو بولے تھے میڈم می کو نئی بولیتے می کو بھی نہیں محلوم ہے غصے سے بول دا لائم میڈم آپ کا جو بیان تھا وہ آپ کو نہیں محلوم تھا نہیں محلوم ہے می کو نہیں بولیتے میں خالی میڈم نہیں رہے ان لوگا می کو نہیں بولے تو میں جب پل لے کے آیا تو جب محلوم اور آپ کو بچہ اور بچی کی دونوں کی ڈیڈ ہوئی سا مجھ سے دے گولا ابھی میڈم کا جواب دیا اس سے مطمئن ہے آج بے شک ہے